آپ کو بتا دیں بھارتی ہوای سینہ کا آج کیانبیوان ستھاپنا دیوست ہے بھوپال کے بوٹ کلب پر ائر شو ہوگا اور بوٹ کلب کے آسمان میں سوریہ کے رن تیجہ سمیراج جیسے لڑا کو بیمان اپنی گرجنا سے گنجائیمان کریں گے وہاں کے آکاشتو اور بہترین کرتب یہاں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ہم نے ریہرسل کے دوران کافی حیرت انگیز کرتب دیکھے اور ائر فورس کے شورویر یہاں پر اپنا دم دکھائیں گے اپنا جوہر دکھائیں گے آسمان میں پر اصلا تیس سے زیادہ لڑا کو بیمان ائر شو میں شرکت کریں گے شینوک ہیلیکاپٹر بھی یہاں پردرشن میں شامل ہوگا اور ایک بار پھر چلتے ہیں بھوپال جہاں شبانگی ہماری سیوگی موجود ہے ان سے بات کریں گے شبانگی کیا تیاریاں چل رہی ہے کتنی دیر میں کارکرم شروع ہونے والا ہے شبانگی آپ کو آواز مل پا رہی ہے اس وقت آپ کہاں پر ہیں اور جو کارکرم ہے آج یہ ائر شو کا اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل آشیش اس وقت میں بوٹ کلپ پہ ہوں اور یہی وہ کارکرم ستھال ہم کہیں گے ویسے تو وہ آسمان میں ہونا ہے لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں بوٹ کلپ پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک سپیشل پاس ہے اگر یہ پاس آپ کے پاس ہے تو آپ اس ایریل شو کا آنند لے پائیں گے جو بھارتی وائیو سینہ دوارا آج یہاں پر پردرشت کیا جا رہا ہے دیکھیں ایسا سترہ سال میں پہلی بار یہاں ہو رہا ہے بھوپال میں جب ایک ایسا ومان یہاں پر اڑان بھرے گا جو پوری اپنی ٹیم کے ساتھ سوری کرن اسے کہا جاتا ہے آسمان میں اکیرتا نظر آئے گا اس شور کو ساحس کو جس کے لیے ہماری بھارتی وائیو سینہ جانی جاتی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آلماس پورا سیٹ اپ تیار ہو چکا ہے اور اس سیٹ اپ کو اب سبھی لوگ یہاں پر صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ جل سے جلد یہاں پر وائیو سینہ کا وہ ائر شو شروع ہو جس کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے فلائی پاسٹ میں آپ دیکھئے پیسٹ لڑا کو ویمان دکھائے جائیں گے وائیو سینہ جس طرح سے لگاتر تیاری کر رہی تھی لگ بک چار دن بیٹ چکے ہیں یہاں پر فل ڈریس ریہرسل بھی کل ہوا اور تمام جن فائٹر جیٹس کے نام ہم نے جت فائٹر پلینز کے چینوک ہیلیکوپٹر آپ نے سنا ہوگا کافی مشہور ہے کیسی کرتب وہ دکھائے گا کس طرح سے شورتہ اور ساحس کا پرتیخ ہمارے بھارتی وائیو سینہ کے لڑا کو ویمان مانے جاتے ہیں کچھ ایسا ہی نظارہ آج بھوپال میں دیکھنے کو ملے گا کچھ اور جانکاری یہ بھی آپ کو دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے اس پورے کارکرم کی تیاری ہو رہی تھی آج یہاں پر گورنر منگو بھائی پھٹیل بھی پہنچیں گے سی ایم شیورا سنگھ چوہان بھی یہاں پہنچیں گے جب یہ فلائی پاسٹ کارکرم شروع ہوگا تو یہاں پر نظارہ کچھ الگ ہی ہوگا کیونکہ بھوپال واسیوں کے لیے بھی یہ پہلا موقع ہوگا جب وائیو سینہ کا اتنا بڑا ایریل شو یہاں پر ہونے جا رہا ہے ویسے تو اگر ہم کہیں انجین ائر فورس جہاں ہم مناتے ہیں آٹھ اکٹوبر کو لیکن ایک آنوہ ستھاپنا دیوہ س ائر فورس کا اس بار مننا ہے اور ایسے میں تیس تاریخ یعنی آج ایک وشیش کارکرم یہاں پر رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بوٹ کلپ پر موجود ہیں وشیش تیاریاں یہاں کی گئی ہیں چپے چپے پر سرکشہ کے تمام انتظام کیے گئے ہیں اس کے لئے آج کے فائٹر ویمانوں کی بات کریں جو شورپتہ کا پردرشن ہمیں کرتے نظر آئیں گے اس میں تیجس آکاش گنگا چینوک ردر بادل شمشیر آپ نے آشیر سنا ہوگا ترشول سارنگ جگوار اور سورکرنڈ جس کی میں بات کر رہی تھی کہ سترہ سال میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب ایمکے ہاک ایمکے ایک سو بتیس ویمان کے ساتھ سورکرنڈ کی ٹیم بھوپال میں پردرشن کرے گی تو آگبھت نظارہ ہوگا آسمان میں جب ہمارے بھارتی ویو سینا کے تمام فائٹر پلینز کچھ ایسا شور اکے رہیں گے اس نیل گگن میں کہ وہ نظارہ ہی کچھ الگ ہوگا اور ہم سب ہی ایکسائٹیڈ ہیں اور چاہتے ہیں جلد سے جلد جیسے یہ کارکرم شروع ہو گیا ویسے ہی ہم لائیو تصویریں ہمارے درشکوں کو بھی میوز ایٹین پر لگاتار دکھائیں جی آشی آپچارک سمیں کیا رکھا گیا ہے اس کا اور جو آپ نے بتایا جن ویمانوں کا یہاں پر پدارپرن ہونا ہے کیا کوئی سیشنز رکھے گئے ہیں یا ایک ایک کر کے وہ یہاں پر اپنے کرتب دکھانے والے ہیں بھارتی بھائیو سینہ کے جوان جو یہاں پر کرتب دکھانے والے ہیں ان کی الگ الگ کوئی فارمیشنز تیہ ہوئی ہے آپچارک کوئی سمیں تیہ ہوا ہے اس کا دیکھیں آپچارک سمیں کی بات کرے آشیش وہ تو صبح ساڑھے نو بجے کا دیا گیا تھا لوگوں سے کہا گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے سے وہ اپنی سیٹس یہاں پر لے سکتے ہیں جتے بھی پاس دھارک تھے ساڑھے نو بجے کا سمیں مکھ روپ سے بولا گیا ہے جب اس شو کی شروعات ہو جائے گی لیکن جیسا کی سی ایم کا کارکرم ہم نے دیکھا اس میں سمیں دس بج کر بیس منٹ کے آس پاس ہے تو آج کی جو وشیش پرستتی ہوگی مجھے لگتا ہے وہ ساڑھے دس بجے کے آس پاس ہوگی ساڑھے نو بجے سے اس ایئر شو کی شروعات ہو جائے گی اس کے لابے جیسا کی میں نے ذکر کیا کچھ ایسے بیمان بھی ہیں جنہیں شاہر آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا اور اس سیئر شو کی جب شروعات ہو جائے گی اور وہ جو آسمان میں کرتب دکھانے کے لیے جب لوٹیں گے یہاں بورٹ کلب کی طرف پھر آپ سے سمپر کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا جانگے